پی ایم کسان سمبان ندھی یوجنہ کی باروی قسط کا ہے انتظار تو ہو جائیے تیار بہت جلد آپ کے خاتے میں آنے والے ہیں دوہزار پردھان منتری کسان سمبان ندھی یوجنہ کی گیاروی قسط اکتیس اگست دوہزار بائیس کو آئی تھی ستمبر کے اسی مہینے میں پی ایم کسان یوجنہ کی باروی قسط آنے والی ہے جس کا دیش کے کروڑوں کسانوں کو بے سبری سے انتظار ہے باروی قسط کس دن آئے گی وہ بھی بتائیں گی لیکن پہلے پی ایم کسان یوجنہ کی اوفیشیل ویب سائٹ پر جو بڑا بدلاؤ آیا ہے وہ دیکھ دراصل دیش میں کسانوں کے آردھے قسط تھی میں صدار اور ان کے بہوشیے کو سرکشت کرنے کے لیے بہارت سرکار نے پی ایم کسان یوجنہ چلائی تھی اس یوجنہ کے تحت ہر سال کسانوں کے خاتے میں تین قسط کے روپ میں دو دو ہزار روپے کے آردھے سہائیتہ دی جاتی بہارت سرکار اب تک کسانوں کے خاتے میں کل یارہ کسطوں کے پیسے ٹرانسپر کر چکی اب کسانوں کو باروی قسط کا انتظار ہے یہ کسط اسی مہینے آئے گی لیکن تاریخ کونسی ہوگی ابھی یہ صاف نہیں کیونکہ جن کسانوں نے کیوائیسی نہیں کر آئی ہے انہیں آخری تاریخ 31 اگستہ تک کا وقت دیا گیا اس کے بعد بھی کسانوں نے کیوائیسی نہیں کر آئی تو ایسے کسانوں کا پیس آٹک سکتا ہے باروی قسط کے لیے کچھ راجے سرکاروں نے اپروال دے دیا ہے اور کچھ کا اپروال ابھی پیننگ اس بار پی ایم کسان لابارتیوں کی سنکھیا میں بھی کمی آئے گی کیونکہ پرجی طور پر یوجنا کا پیسہ لینے والے لوگوں کی بڑی سنکھیا میں پہچان کی گئی ہے لوگوں کو سرکار کی طرف سے اب تک لی گئی سبھی قسطوں کو لوٹانے کا نوٹس جاری کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کا پیسہ فیحال روک دیا جائے گا اس بیچ پی ایم کسان لابارتیوں کی ویب سائٹ سے ایک ایوائی سی کرانے کی تاریخ کو لے کر پہلے دی گئی جانکاری پوری طرح سے ہٹا دی گئی سلحال کہا جا رہا ہے کسی بھی دن پی ایم کسان لابارتیوں کی قسط آپ کے خاتے میں آ سکتی ہے اس سے پہلے آپ گھر بیٹھے لسٹ میں آپ کا نام چیک کر سکتے ہیں آپ کا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں اسے چیک کرنے کے لیے آپ کو پی ایم کسان سمبان نے دی ایوائی سی کرنے کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا ویب سائٹ پر دکھ رہے بینیفیشیری سٹیٹس کے لنک پر کلک کرنا ہوگا لنک پر کلک کرنے کے بعد ایک لشٹ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں آپ کا نام چیک کر سکتے ہیں آپ کو اگلی قسط ملے گی یا نہیں سرکار جنگی باروی قسط کے پیسے جارے کرے گی اس یوجنا کے لیے ایک ایوائی سی کی لاش ڈیٹ نکل چکی جن لابارکیوں نے ایک ایوائی سی نہیں کرائی ہے انہیں اس بار پیسے کے لیے کافی جد و جہد کرنے پڑ سکتی ہے باقی خبروں کے لیے دیکھتے لیے جن سے تڑھ رہے ہیں